بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں مور کا پر رکھنا قرآن کے صفحات جو ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کہیں پر مور پنک کو رکھ دیتے ہیں سوقیہ طور پر تو اس طرح کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ حل کر دوں جیسے کہ کتابہ امداد الفتاوہ میں کتاب کا نام ہے جل نمبر چار ہے صفحہ نمبر انسٹھ پر بھی یہ مسئلہ ملے گا فتاوہ ہے امداد الفتاوہ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نمبر اللہ مرقدہ کی کتاب ہے انہوں نے اس پہ مسئلہ لکھا بھی ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کو واضح کر دوں صاف کر دوں اگر کوئی اسے شریعت کا حکم سمجھ رہا ہے یا سنت سمجھ رہا ہے یا کوئی اچھا کام سمجھ رہا ہے کہ ہاں بہت عالی کام ہے رسول اللہ کا طریقہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے ایسا کوئی سمجھ کے رکھ رہا ہے اس کے لئے یہ کام کرنا ناجائز ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے یعنی شریعت میں یہ آیا نہیں ہے کہ تم مور پنک رکھا کرو قرآن میں کوئی تمہیں فائدہ ملے گا گھر میں خیر و برکت ہوگی یا کچھ اور بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی یہ سوچ کے کر رہا ہے تو اس کی اس سوچ کی وجہ سے وہ کام غلط ہوگا ناجائز ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا کوئی سوچتا نہیں ہے بس ایک سوقیہ طور پہ یا کوئی نشان رکھنے کے لئے اصل اگر یہ مقصد ہے سوقیہ طور پہ ایسے رکھ دیتا ہے کوئی کوئی بات نہیں ہے یا نشان کے طور پہ رکھنے کے لئے کہ فلان دن یہاں تک پڑھا تھا آج پھر یہاں تک پڑھوں گا اس طرح کر کے وہ نشان کے لئے بطور نشان کے مور پنک کا استعمال کرتا ہے مور کا پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن میں تو یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ وہ اسے شریعت کا حکم سمجھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ وہ تو اپنے فائدے کے لئے ایک طریقہ احتیار کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارو بالعالمین